جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا گل آباد کے پرانے گاؤں پر ایک گرن سنہری چمک ڈالتے ہوئے پوری کمیونٹی پرانی تاریخی مسجد کے سہن میں جمع ہو گئی فضا جوش و خروش سے لبریز تھی کیونکہ آج کا دن دو جوان روحوں زارہ اور احمد کی زندگی کا ایک خاص دن تھا جو محبت اور ایمان کے سفر پر نکلے تھے زارہ ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی اپنے والدین کی محبت بھری دیکھ بھال میں پروان چڑھی تھی جنہوں نے ہمیشہ اپنی پیاری بیٹی کے لیے بہترین ہمسفر تلاش کرنے کا خواب دیکھا تھا احمد ایک شفیق اور شائستہ نوجوان شاہ کا قریبی خاندانی دوست تھا جو ہمیشہ دور سے زارہ کی تریف کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ قسمت نے ان کے لیے اور بھی منصوبے بنائے تھے ان کی کہانی کئی سال پہلے شروع ہوئی جب وہ بچے تھے زارہ اور احمد ہمیشہ سے لازم و ملزوم تھے اپنے دن کھیتوں میں کھیلتے ایک قدیم بلوت کے درخت کے سائے میں راز بانٹتے اور ایک ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے رہے ان کا رشتہ کسی اور جیسا نہیں تھا ایک ایسی محبت جو خاموشی سے کھلی تقریباً کسی کا دھیان نہیں گیا جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ایک دوسرے کے لیے ان کے جذبات گہرے ہوتے گئے انہوں نے ایک دوسرے کی صحبت میں سکون پایا اور ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی پھر بھی انہوں نے اپنے جذبات کو ہر کسی سے پوشیدہ رکھا اپنے خاندانوں کی ناپسندیدگی کے در سے جن کے اپنے مستقبل کے لیے مختلف منصوبے تھے لیکن قسمت نے مداخلت کی اور انہیں اس اہم دن تک پہنچا دیا گاؤں کے بزرگوں نے جنہوں نے برسوں سے ان کی دوستی اور محبت کا مشاہدہ کیا تھا زارہ اور احمد کو مقدس ازدیواجی زندگی میں اکٹھا کرتے ہوئے نکار شادی یہ کی تقریب کا احتمام کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ نوجوان جوڑے کے لیے ایک خواب پورا ہوا اور وہ محبت اور ایمان سے لبریز دلوں کے ساتھ امام کے سامنے کھڑے ہوئے امام نے اپنی نرم مسکراہت کے ساتھ شادی کی مقدس نظر سنائی اور زارہ اور احمد نے اس کے بعد دہرائے انہوں نے انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا ان کی محبت اور عظم چمک رہا تھا موسیقی، رقص اور بادشاہ کے لیے ایک دعوت کے ساتھ گاؤں خوشی کے جشن سے گونج اٹھا جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی زارہ اور احمد نے اسی بلوت کے درخت کے نیچے اکیلے ایک لمحہ چرایا جہاں انہوں نے اپنے بچپن کے خواب دیکھے تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اوپر ستاروں کی طرف دیکھا یہ جانتے ہوئے کہ ان کی محبت تمام مشکلات کے خلاف جیت گئی ہے زارہ نے آہستہ سے سرگوشی کی احمد یہ وہ خواب ہے جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پورا ہوگا میں تم سے اس سے زیادہ پیار کرتی ہوں جس کا اظہار الفاظ سے نہیں ہو سکتا احمد مسکرائی اس کی آنکھیں جذبات سے بھر گئیں زارہ تم میری دل کی خواہش ہو میں تمہیں ہمیشہ پالنے اور حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں ان کی محبت کی کہانی مسومیت ایمان اور غیر متزلزل عظم سے بھری ہوئی پورے دائرے میں آ چکی تھی تقلبدار عشق محبت کا رولر کوسٹر اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں دو دل ایک ہو گئے تھے اور یوں گل آباد کے خاموش گاؤں میں چاند اور ستاروں کی نگاہوں میں زارہ اور احمد کی محبت کی کہانی جاری تھی جب وہ ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہمیشہ کے لیے شادی اور محبت کے مقدس بندھن میں بندھے ہوئے ایک نئے سفر پر روانہ ہوئے موسیقی